راما سیرل اش مرشد بہت اچھا بن چکا ہے آنے والے پیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں شامیر بہت پریشانی کے حالات میں شبرا کے پاس آتا ہے شبرا سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی یہ بات سن کر شبرا کہتی ہے کہ شامیر اگر میں کسی انسان سے نپرت کرتی ہو تو او تم ہو کیونکہ تم نے جوڑ کی وینا پر اتنا کچھ کیا ہمارے ساتھ کہلتے رہے یہ بات سن کر شامیر کہتا ہے کہ میں کچھ بورا نہیں کرنا چاہتا تھا بس میں آپ سے محبت کرتا تھا مجھے پتا چلا کہ تم ایک کسی غریب انسان اور سچے دل والے سے محبت کرتی ہو اس لیے میں یہ سب کچھ روب ڈال کر آپ لوگوں کے درمیان رہا یہ بات سن کر شبرا کہتی ہے کہ اگر سچ بول لیتے تو شاید میں آپ کی بات پر اعتباد بھی کر لیتی شامیر صاحب کہتے کہ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں دعود صاحب کا بیٹا ہو جتنی آپ دعود صاحب سے نفرت کرتی ہے کیا آپ مجھ سے شادی کرتی یہ بات سن کر شبرا کہتی ہے کہ شاید کر لیتی یہ بات سن کر شامیر کہتا ہے کبھی بھی نہیں کر فاتی کیونکہ میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہو یہ بات سن کر شبرا بھی بہت زیادہ فریشان ہوتی ہے شبرا کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا شامیر آنے والی فیزوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فراز بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے دعود صاحب اسے اپنے فاس بلاتا ہے اور کہتے ہیں اپنے دوست کو سمجھاؤ تمہیں ملاقاتیں کرواتے رہے اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا تو اس کی سزا تمہیں ملے گی فراز کہتے ہیں کہ میری ایسی کوئی بات نہیں میں نے کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں کی اگر ہم یہاں اپنے علاقے میں اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں وہاں جاتا آتا رہا ہو یہ بات سن کر دعود صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی مجھے فتح چل گیا کہ تم شبرہ کو فحلے دیکھ چکے ہو اور اس سے ملاقات کر چکے ہو تو تمہارے ساتھ بہت بورا ہوگا یہ بات سن کر فراز اب بہت زیادہ فریشان ہے فراز کہتے ہیں کہ انکل میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ گلے جانے والا ہو آپ لوگوں نے مجھے روک رکھا ہے یہ بات سن کر دعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ بہت بورا ہوگا دعا کرو کہ شامیر شبرہ نامی لڑکی سے نکاہ نہ کرے یہ بات سن کر فراز بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے آنے والی فیزوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہرین اب بہت زیادہ فریشان ہوتی ہو اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا اگر مجھے شامیر نہ ملا تمہیں خود کو ختم کر لوگی یہ بات سن کر حارون صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹھیک تو ہو تم جو کچھ بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بات سن کر مہرین کہتے ہیں کہ بابا اس کی محبت کے خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ بات سن کر حارون صاحب کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس لڑکی کو خریدو یہ لڑکی اس سے شادی نہ کرے اگر وہ بار بار انکار کر دے گی تو شاید یہ تم سے شادی کرنے کے لئے رضا مند ہو جائی یہ بات سن کر مہرین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے اس لڑکی سے ملنا چاہیے یہ بات سن کر حارون کہتے ہیں کہ جتنی بھی فیصہ اس سے چاہے دے دو لیکن وہ انکار کر دے گی تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا یہ سب آنے والی فیزور میں ہونے جا رہے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہو آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ